ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کروانا سنت ہے اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذرن میں رکھئے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے شفاہ نہیں ہے شفاہ اللہ کے دست کرم میں اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفاہ رکھ دے گا کیونکہ شفاہ تو اس کے حکم میں چیزوں میں تو شفاہ نہیں ہے وہ تو اس کے حکم جہاں دے دیا وہاں شفاہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہے تور پہ چلے گئے کیسے جلیل القدر نبی تھے اللہ سے ڈریکٹ رابتے تھے اور جا کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ فکر بھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوڑی لینے نہیں ہے تو وہ بھی جا کے کوہے تور سے رب سے ہی لیتے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی توڑا نچوڑا پانی پیا شفاہ ہو کچھ حرصہ دیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسکہ تو ذہن میں تھا کوہے تور پہ نہ گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا پیا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر دوبارہ آئے کوہے تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہے تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہو اس لیے دکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ ہے حضور علیہ السلام اللہ اکبر کیا خوبصورت رشاد فرما رہے ہیں اپنے اموال کو زکاة سے باگ کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو جب مصیبتوں اور عزیتوں کے طوفان تمہیں تر مو کھولے ہوئے آئیں تو اس وقت اللہ سے آہو زاری کرو اللہ کی حضور دعا کرو التجار کرو اور اللہ سے ملک مانگو وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں